زیادہ زیادہ کم تعداد میں مسلمان آئے تھے لیکن یہاں کے جو لوگ تھے ان پہ جو ظلم و تشدد ہو رہا تھا ان کو زندہ چلایا جاتا تھا ان کے پیروں میں بیڑییں ڈالی جاتی تھیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امن کا پیغام لے کر بہار سے لوگ دنیا میں آئے تو یہاں کے غریب لوگ ورہے یہاں کے پیسی جنتہ نے اس پیغام کو گلے سے لگا لیا اور انہیں اسلام قمول کیا یہ جو لوگ یہ ہیں آپ کے سامنے بیٹھیں یہ بھی آپ کا خون ہمارا خون ایک ہی ہے کوئی بہت دو نہیں ہے کوئی الگ نہیں ہے آپ ہندو مذہب سے ہیں مسلمان مذہب سے ہیں لیکن خون تو ایک ہی ہے اور ہم کو اس ملک کو بچانے کے لیے کٹھے لڑائی لڑنے پڑے گی کٹھے کام کرنا پڑے گا لیکن جو ودیشی طاقتیں ہیں وہ اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی جس طرح اس ملک کو بچانے کے لیے مسلمان اگریز اور ہندووں نے سکھوں نے ملکل لڑائی لڑی ہے اسی طرح ہم اپنی جانیں دے کر آخری وقت تک اس دیش کی حفاظت کے لیے لڑتے رہیں انشاءاللہ میں نے کہا تاں ہر کام پریٹیکل کرنا چاہیے تو ایک میرے چھوٹی سی گزارش ہے یہ تھوڑا سا پانی بھیجیے یہ ہندو مذہب سے ہیں میں مسلمان ہوں لیکن اسلام کہتا ہے انسان کا جھوٹا پاک ہے میں ان کا موچھا پانی بھی نہیں مطیعہ رہا ہوں پریٹیکل کرنا چاہیے ہر چیز کو ہمارے اندر کوئی بدلاؤں نہیں لے یہ جو نفرت ڈال رہے ہیں جو نفرت کو عام کر رہے ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے یہ ملک بڑی قربانیوں سے ازاد ہوا ہے اس کو برمات مت کریں ایسا نہ کریں کہ سڑکوں پہ لوگوں کو مارے جلا کر مار دیں بچوں کو یتین کر دیں عورتوں کو سریعام قتل کر دیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں چاہے وہ دلت ہیں چاہے وہ بالمکی سماج کے ہیں چاہے وہ سکھ مذہب سے ہیں چاہے وہ ہندو جو ہیں جو مظلوم ہیں اس مذہب سے ہیں چاہے مسلمان ہیں کوئی بھی ہیں وہ سب انسان ہیں اور ان کے ساتھ جو زیادتی جو لوگ کرتے ہیں ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ مظلوم کی بدواء کے اندر رب کے اللہ تعالی کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے وہ برباد ہو جائے گا جو آدمی یہ کام کرتے ہیں جو ظلم تشدد کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے طاقت بار کوئی نہیں سپریم پابر جو ہے وہ اوپر والی کی ذات ہے خدا کی ذات ہے جو پتے پتے اور ذرے ذرے کا مالک ہے موسیقی